حسکیل چوالیسوں باب مگر فرما روا اس لیے کہ فرما روا ہے خداوند کے حضور روٹی کھانے کو اس میں بیٹھے گا وہ اس پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے اندر آئے گا اور اسی راہ سے واپس جائے گا پھر وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے حیکل کے سامنے لایا اور میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کے جلال نے خداوند کے گھر کو معمور کر دیا اور میں موں کے بل گرا اور خداوند نے مجھے فرمایا اے آدمزاد خوب غور کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ اور جو کچھ خداوند کے گھر کے احکام و قوانیم کی بابت تجھ سے کہتا ہوں اپنے کانوں سے سن اور گھر کے مدخل کو اور مقدس کے سب مخراجوں کو خیال میں رکھ اور تو بنی اسرائیل کے باغی لوگوں سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اپنی تمام مقروحات کو اپنے لیے کافی سمجھو چنانچہ جب تم میری روٹی اور چربی اور لہو گزرانتے تھے تو دل کے نامختون اور جسم کے نامختون اجنبی زادوں کو میرے مقدس میں لائے تاکہ وہ میرے مقدس میں آ کر میرے گھر کو ناپاک کریں اور انہوں نے تمہارے تمام نفرت انگیز کاموں کے سبب سے میرے اہد کو توڑا اور تم نے میری مقدس چیزوں کی حفاظت نہ کی بلکہ تم نے غیروں کو اپنی طرف سے میرے مقدس میں نگہبان مقرر کیا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہیں کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا اور بنی اسرائیل جو مجھ سے دور ہو گئے جب اسرائیل گمرا ہوا کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پیروی کر کے مجھ سے گمرا ہوئے وہ بھی اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے تو بھی وہ میرے مقدس میں خادم ہوں گے اور میرے گھر کے پھاٹکوں پر نگہبانی کریں گے اور میرے گھر میں خدمت گزاری کریں گے وہ لوگوں کے لیے سوختنی قربانی اور زبیحہ زبا کریں گے اور ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے کھڑے رہیں گے چونکہ انہوں نے ان کے لیے بتوں کی خدمت کی اور بنی اسرائیل کے لیے بد کرداری میں تھوکر کا باعث ہوئے اس لیے میں نے ان پر ہاتھ چلایا اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے خداون خدا فرماتا ہے اور وہ میرے نزدیک نہ آ سکیں گے کہ میرے حضور کہانت کریں نہ وہ میری مقدس چیزوں کے پاس آئیں گے یعنی پاک ترین چیزوں کے پاس بلکہ وہ اپنی رسوائی اٹھائیں گے اور اپنے گھنونے کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں سزا پائیں گے تو ابھی میں ان کو حیکل کی حفاظت کے لیے اور اس کی تمام خدمت کے لیے اور اس سب کے لیے جو اس میں کیا جائے گا نگہبان مقرر کروں گا لیکن لاوی کاہن یعنی بنی صدوق جو میرے مقدس کی حفاظت کرتے تھے جب بنی اسرائیل مجھ سے گمراہ ہو گئے میری خدمت کے لیے میرے نزدیک آئیں گے اور میرے حضور کھڑے رہیں گے تاکہ میرے حضور چربی اور لہو گزرانے خداون خدا فرماتا ہے وہی میرے مقدس میں داخل ہوں گے اور وہی خدمت کے لیے میری میرے کے پاس آئیں گے اور میرے امانتدار ہوں گے اور یوں ہوگا کہ جس وقت وہ اندرونی سہن کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے تو کتانی پوشاک سے ملبس ہوں گے اور جب تک اندرونی سہن کے پھاٹکوں کے درمیان اور مسکن میں خدمت کریں گے کوئی اونی چیز نہ پہنیں گے وہ اپنے سروں پر کتانی امامیں اور کمروں پر کتانی پاجامیں پہنیں گے اور جو کچھ پسینے کا باعث ہو اسے اپنی کمر پر نہ باندھیں اور جب بیرونی سہن میں یعنی عوام کے بیرونی سہن میں نکل آئیں تو اپنی خدمت کی پوشاک اتار کر مقدس حجروں میں رکھیں گے اور دوسری پوشاک پہنیں گے تاکہ اپنے لباس سے عوام کی تقدیس نہ کریں اور وہ نہ سرم انڈائیں گے اور نہ بال بڑھائیں گے وہ صرف اپنے سروں کے بال کترائیں گے اور جب اندرونی سہن میں داخل ہوں تو کوئی کاہن میں نہ پیے اور وہ بیوہ یا متعلقہ سے بیع نہ کریں گے بلکہ بنی اسرائیل کی نسل کی کمواریوں سے یا اس بیوہ سے جو کسی کاہن کی بیوہ ہو اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے اور ان کو نجس اور طائر میں امتیاز کرنا سکھائیں گے اور وہ جھگڑوں کے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور میرے احکام کے مطابق عدالت کریں گے اور وہ میری تمام مقرع عیدوں میں میری شریعت اور میرے آئین پر عمل کریں گے اور میرے سبتوں کو مقدس جانیں گے اور وہ کسی مردہ کے پاس جانے سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے مگر فقط باپ یا ماں یا بیٹے یا بیٹی یا بھائی یا کمواری بہن کے لیے وہ اپنے آپ کو ناپاک کر سکتے ہیں اور وہ اس کے پاک ہونے کے بعد اس کے لیے اور سات دن شمار کریں گے اور جس روز وہ مقدس کے اندرونی سہن میں خدمت کرنے کو جائے تو اپنے لیے خطا کی قربانی گزرانے کا خداون خدا فرماتا ہے اور ان کے لیے ایک میراس ہوگی میں ہی ان کی میراس ہوں اور تم اسرائیل میں ان کو کوئی ملکیت نہ دینا میں ہی ان کی ملکیت ہوں اور وہ نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کھائیں گے اور ہر ایک چیز جو اسرائیل میں مقصود کی جائے انہی کی ہوگی اور سب پہلے پھلوں کا پہلا اور تمہاری تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہوں اور تم اپنے پہلے گندھے آٹے سے کاہن کو دینا تاکہ تیرے گھر پر برکت ہو پر وہ جو آپ ہی مر گیا ہو یا درندوں کا پھاڑا ہوا کیا پرند کیا چرند کاہن اسے نہ کھائیں دینا